رامے کی سٹارٹنگ میں ہمیں شینگ کو دکھاتے ہیں جسے کسی نے ڈرگ دے دیا ہوتا ہے تب ہی میں جھاؤ آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور تم سے شادی کر کے تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گا پھرہ میں دکھاتے ہیں کہ شینگ خبرہ کر سپنے سے اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتصال ہونے کے بعد بھی میں اس پاسچال والی رات کو بلا نہیں پا رہی ہوں جب مجھے فسائے گیا تھا اور میری فیملی کی ریپوٹیشن کے خاطر میرے فادر نے مجھے منٹل اسائلم میں بھیج دیا تھا پھرہ میں دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر شینگ سے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا ہے پرزر میں وہ کہتی ہے کہ پاس سال بعد میں شیئر میں واپس آ گئی ہوں اگر میں نے گوجین کی جگہ پوچھا اسے شادی نہیں کی ہوتی تو میرے موم ڈیٹ کو کبھی یاد نہیں آتا کہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو منٹل اسائلم میں بھیج دیا تھا میں نے سنا ہے کہ جھاؤ یہ بیمار اور ڈیسیبل پرسن ہے جو وہ پیدا ہوا تھا تب بھویش بتانے والے نے کہا تھا کہ وہ 28 سال سے زیادہ نہیں جی پائے گا اس وجہ سے جین کی موم نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے میری شادی جھاؤ سے کروا دی تب ہی ڈرائیور گاڑی روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سڑک پرے کے اور لیڈی بہوش ہو گئی ہے تب شینگ کار سے اتر کر اور لیڈی کی پاس آتی ہے پھر وہاں پڑی ہوئی میڈیسن کو اور لیڈی کو کھلاتی ہے اسی وقت اور لیڈی کو بچانے کے لیے ایمبریز بھی آ جاتی ہے اس کے بعد شینگ فو فیملی میں آ جاتی ہے جہاں اس کے ہاتھ پر ایک مکڑی چلنے لگتی ہے شینگ کہتی ہے کہ یہ تو جہریلی مکڑی ہے اور وہ اس مکڑی کو مارنے جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں جھاؤ آ جاتا ہے شینگ اسے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ تو کافی ہیلتی پرسن ہے اور یہ کوئی ڈیسیبل بھی نہیں ہے جھاؤ اس سے کہتا ہے کہ تم تو جین نہیں ہو شینگ کہتی ہے کہ میں جین کی بہن ہوں جھاؤ کہتا ہے کہ تم لوگوں میں اتی عمت کہاں سے آئی سبسٹیٹوٹنگ میریج کرنے کی اور اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تو تم میری ودوہ پتنی بننا چاہتی ہو جو تم اپنی بہن کی جگہ پر آئی ہو شینگ کہتی ہے کہ تم نہیں مروگے اور نہ ہی میں ودوہ بنوں گی شاید میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں شینگ کہتی ہے کہ میں نے تمہاری پس کو چیک کیا ہے تمہاری باڈی میں ٹاکسن ہے جو کہ تمہاری مدر سے آیا ہے اگر اس کا ٹھیک سمیں پر علاج نہیں کیا گیا تو تمہاری باڈی پیرلائز ہو سکتی ہے شینگ کہتا ہے کہ میری مدد کرنے سے تمہارا کیا فائدہ ہے شینگ کہتی ہے کہ اگر میں یہاں نہیں رکھ پائے تو مجھے مینٹل اسائلنم میں بھیج دیا جائے گا تمہاری مدد کرنا میری خود کی مدد کرنا ہے میں بس تمہارا یوز کر رہی ہوں جہاو اس سے کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ لاسٹ ٹائم جس نے مجھ سے اس طرح سے بات کی تھی میں نے اس کو انت کیسے کیا تھا اس ان کا شینگ اسے ٹچ کرنے لگتی ہے جس سے جہاو کی طبیت بگرنے لگتی ہے اور وہ شینگ سے جانے کے لئے کہتا ہے پر شینگ اسے چیک کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ گہری ساس لو تب ہی وہ یوں آ جاتی ہے اور شینگ سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایڈوائز دیتی ہوں کہ تم جہاو کو ٹچ مت کرو وہ وجہپن سے لڑکیوں سے نفرت کرتا ہے تب ہی جہاو شینگ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یوں سوچتی ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے جب میں نے ایک بار جہاو کو ٹچ کیا تھا تو اس نے مجھے لگ بگ موت کی گارٹی اتار دیا تھا پھر شینگ نیڈل سے جہاو کو ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے یہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بھی کسی کو اس طرح سے ٹریٹمنٹ کرتے ہو وہ نہیں دیکھا ہے گھرمہ بھی ابھی ہسپٹیل میں ہے اگر جہاو کو کچھ ہو گیا تو ذمہ داری کون لے گا اور وہ بٹنا سے کہتی ہے کہ شینگ کو یہاں سے نکال دو تب ہی جہاو کو ہوش آ جاتا ہے وہ شینگ کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس جنگ میں میڈیسن کو جانتی ہوگی اور وہ شینگ سے کہتا ہے تو تمہاری چاندی کی سوئیاں نہ صرف میری مکڑی کو سمال سکتی ہیں بلکہ تم ان سے ٹریٹمنٹ بھی کر سکتی ہو کیا ان سے تم کسی کو مار بھی سکتی ہو شینگ کہتی ہے کہ تم مزاق کیوں کر رہے ہو میری چاندی کی سوئیاں کا یو صرف لوگوں کی جان بچانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد ہسپٹیل میں گرمہ ہی اسے کہتی ہے کہ جلدی سے میری لئے اس لڑکی کو ڈھونڈو جس نے مجھے بچایا تھا اگر وہ نئی ہوتی تو میں سڑک پر ہی مر جاتی تب ہی جھاؤ بھی وہاں آ جاتا ہے گرمہ اس سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماسٹر سے پوچھا ہے میس گو تمہاری لئے اچھے پارٹنہ نئی ہے ویسے بھی گو فیملی نے تمہاری انسٹ کی ہے دھرن کو چینج کر کے ہمیں ان کی کسی بھی بیٹی کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے اور سگائے کو توڑ دینا چاہیے جھاؤ جھاؤ یوں سے کہتا ہے تو تم نے گرمہ کو پہلے سی سب بتا دیا ہے گرمہ کہتی ہے کہ تم یوں کو بلیم کیوں کر رہے ہو اگر تم مجھے نئی بھی بتاتے تو مجھے پتہ چل جاتا مجھے ویسے بھی اب تمہارے لئے ایک اچھی لڑکی مل گئی ہے اس نے میری جان بچائی ہے تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی اور وہ اس سے کہتی ہے کہ تم بیٹھے کیوں ہو جلدی سے جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈو جھاؤ کے جانے کے بعد وہ پھر سے گرمہ کو شینک کے خلاف بھڑکانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کا بھی ہی پھر صحیح نہیں ہے جب آپ اس سے ملیں گی تو اس سے کچھ کروی باتیں کرنا اور اس کے سامنے ایک امیر اور بری گرمہ ہونے کی ایکٹن کرنا اور میں جھاؤ کی وائف ہونے کا کام کروں گی اس سے پریشان ہوگا وہ خود سے چلی جائے گی گرمہ کہتی ہے کہ تم کس طرح کی بکواس کر رہی ہو تم جھاؤ کی بہن ہو پھر تم اس کی وائف کیسے بن سکتی ہو یوں کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے میرے موہ سے گلتی سے نکل گیا تھا اس کے بعد سیکیٹری شینک سے کہتا ہے کہ مسٹر فو نے آپ کو بلایا ہے شینک کہتی ہے کہ آپ تم جانتے ہو کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ مسٹر فو آپ سے انگیٹمنٹ کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی گو فیملی نے صحیح کام نہیں کیا ہے وہ آپ کا کار میں بیٹ کر رہے ہیں تب ہی وہاں گرینما بھی ہوسپیٹر ریشٹارٹ ہو کر فو فیملی میں آ جاتی ہے وہ بٹلر سے کہتی ہے کہ ابھی جو لڑکی سیکیٹر کے ساتھ باہر جا رہی تھی کیا وہ ہی مسٹر گو ہے بٹلر کہتا ہے ہاں انہیں یانگ باسٹر نے ملنے بلایا ہے گرینما سوچتی ہے کہ جب وہ اسے گو فیملی میں انگیجمنٹ توڑنے کی لے جا رہا ہے اور وہ بٹلر سے کہتی ہے کہ جھاو کو کال کر کے واپس گھر پر بلاو ملے ہی گو فیملی نے گلت کام کیا ہے پر ہماری فو فیملی اس طرح کا مز بھی ہم نہیں کر سکتی انگیجمنٹ توڑنا بڑکا کام ہے میں وہ جھاو کو یہ کام نہیں کرنے دوں گی اس کے بعد جھاو اور شہنگ کار میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی کار میں جھٹکا لگتا ہے شہنگ جھاو کو سامحال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا یہ بھی ٹریٹمنٹ ہوا ہے تمہارے سر کے پچھلے حصے پر چوپ نہیں لگنی چاہیے وانہ تمہارے تبت اور بھی بگر جائے گی پھر وہ اس سے کہتی ہے کہ ہم انگیجمنٹ کو توڑنے کے لئے کہ وہ فیل میں واپس جا رہے ہیں تب ہی چھاو کو کال آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ گاڑی کو واپس کمالو گرینڈما تم سے ملنا چاہتی ہے ہمیں ریشٹران میں جانا ہوگا اس کے بعد یو اور گرینڈما روم نمہ 18 میں آ جاتے ہیں تب ہی یو کو اس کے اسسسٹنٹ کا کال آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے روڑ کی سرویلنس کو چیک کر لیا ہے مجھے وہ انسان مل گیا ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا وہ امیس شینگ ہے جس نے اول لیڈی کو بچایا تھا پھر وہ سوستی ہے تو شینگ ہی وہی لڑکی ہے جس نے گرینڈما کو بچایا ہے اگر ریشٹران میں نے سے دیکھ لیا تو وہ خوش ہو جائیں گی اور پھر وہ اس انگیجمنٹ کو کینسل نہیں کریں گی اور وہ جہاں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گرینڈ میں سب سے پہلے شینگ سے ملنا چاہتی ہے تم اسے روم نمبر 22 میں بھیج دینا پھر وہ سوستی ہے کہ روم نمبر 22 تو یہاں سے بہت دور ہے اس روم میں جو کچھ بھی ہوگا گرینڈما سے نہیں سن پائے گی اس کے بعد شینگ روم نمبر 22 میں آ جاتی ہے جہاں روم کے اندر یوں کہ آدمی شینگ کو پکڑنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرح جہاں یہ روم کا گیٹ کھولتی ہے تو اس کے سامنے شینگ کھڑی ہوتی ہے اسے دیکھ کر وہ چوک جاتی ہے شینگ اس سے کہتی ہے کہ تم نے سو کہا تھا کہ یہ روم نمبر 22 میں آنا ہے پھر تم لوگ تو روم نمبر 18 میں ہو پروجیکٹ میں میں دکھا آتے ہیں کہ شینگ سوستی ہے کہ کچھ گر بڑ ہے یہ روم اتنا شانت کیوں ہے میں اندر جانے کا جوکرم نہیں اٹھا سکتی اور روم نمبر 18 میں بیٹر آ جا رہے ہیں اس کا مطلب مہمان اسی روم میں ہوں گے پروجیکٹ میں یوں کہتی ہے کہ گرنما ہمیشہ روم نمبر 20 میں کھانا کھاتی ہیں اس لئے میں نے جلد باجی میں گرد بول دیا تھا پھر شینگ روم میں آ جاتی ہے جہاں گرنما اسے تککا خوش ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہے تو تم وہی لڑکی ہو شینگ ان سے کہتی ہے کہ آپ وہ فیملی کی اور لیڈی ہے نا گرنما کہتی ہے کہ تم نے جان سے شادی کی ہے اب تمہیں مجھے گرنما کہنا ہوگا میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جس نے مجھے بچایا ہے اس نے میری پوتی سے شادی کی ہے اور وہی اسے کہتی ہے کہ بٹلر سے جا کر کہو کہ شینگ کا سارا سامان جاؤ کے کمر میں رکھوا دے اب سے وہ دونوں ہاتھ بین اور وائف ہے انہیں الگ روم میں سونا الاؤ نہیں ہے کیوں کہتی ہے پر آپ جھاو کو جانتی ہے نا وہ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا گرنما کہتی ہے کہ اگر اسے کوئی پرابلم ہے تو اسے کہو کہ میرے پاس آئے دوسرے سیکیٹری جھاو کو روڑ کی سربیلین دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اول لیڈی کو جس نے بچایا تھا اول لیڈی اس انگیجمنٹ کو کینسل نہیں کریں گی جھاو کہتا ہے کہ تم مینٹل اسائلم جاؤ اور اس کے بارے پتہ لگاؤ اس کے بعد جاؤ گرنما سے ملنے آتا ہے گرنما اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے سربیلین کو ڈھونڈنے کی رکھا تھا جس نے مجھے بچایا ہے پر تم نے میری بات نہیں سنی اور وہ ہماری گھر میں ہی تھی پر تمہیں پتہ بھی نہیں چلا اچھا ہوا کہ میں نے انگیجمنٹ نہیں دوڑی تھی یہ سنکا جاؤ گرنما کو سوپ پلانے لگتا ہے گرنما کہتی ہے کہ ٹوپک کو چینج مت کرو بٹھنے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تمہاری بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہے جاؤ کہتا ہے پر آپ نے یہ تو کہا تھا کہ وہ لڈ کی منوس ہے گرنما کہتی ہے کہ یہ جب بکواس ہے وہ کوئی اچھا ماسٹر نہیں ہے میں کسی اور ماسٹر سے تمہارا فیچر کو ریٹ کرواؤں گی وہ لڈ کی تو بہر ٹیرنٹڈ ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اچھی پارٹر ملی ہے جب جہاں روم میں آتا ہے تو شینج صوفے پر سو رہی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ اس نے گرنما کی جان بچائی ہے تو آج کے لیے یہاں رہ سکتی ہے میں اسے کل واپس گو فیملی میں بھیج جوں گا اور وہ اس روم سے چلا جاتا ہے صبح شینج جب اپنے روم سے باہر نکلتی ہے تب میٹ اس کی روم میں کچھ جاتی ہے جہاں وہ اسے دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ گھر بڑھ ہونے والی ہے سیکیٹری کہتا ہے کہ میں اندر جا کر چیک کروں تب جہاں اسے مانا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب گھر کی سپائی کرنے کا تائم آ گیا ہے اس کے بعد ساری میٹ گھر میں یوکین اکلس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اسے اس کی موم نے اسے دیا تھا تب ہی وہ یوان نام کی میٹ دوسری میٹ کو اشارہ کرتی ہے وہ جا کر شینج سے کہتی ہے کہ میں جیان کی موم کا اکلس کھو گیا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا ہے یوان کہتی ہے کہ ہم نے سارے گھر کو چھان مارا ہے پر وہ نکلس ہمیں کہیں نہیں ملا اب سر مستر فو کا روح باقی رہ گیا ہے شینج اسے کہتی ہے کہ تم کہنا چاہتی ہو کہ مستر فو نے یوکین اکلس لیا ہے یوان کہتی ہے کہ میں نے اسے نہیں کہا شینج کہتی ہے کہ زبانہ مطلب یہ ہے کہ وہ نکلس میں نے چھرائیا ہے تب گرنے میں میٹ پر گھصا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پورا گھر شینج کی دیکھریک میں ہے وہ نکلس کو کیوں چھرائے گی تب یہ وہاں جھاؤ بھی آ جاتا ہے یوان کہتی ہے کہ تم گھر پر کیا کر رہے ہو تم تو ہمیجھا آفیس میں بزی رہتے تھے نا یوان کہتی ہے کہ جب میٹ نے میس ٹینج سے پوچھا تھا کیوں نے نکلس کو دیکھا ہے تو جلدی سے اپنے روم میں چیک کرنے گئی تھی اس لئے ہمیں ان پر ڈاؤٹ ہو رہا تھا یوگرین میں سے کہتی ہے کہ آج بھابی کا گھر میں پہلا دن ہے اس دن ناکر انہیں نئی سمجھ پا رہے ہیں ہم کسی کو روم کو چیک کرنے کے لئے بھیجتے ہیں اگر کچھ نئی ملا تو بھابی کا کیریکٹر ثابت ہو جائے گا ٹینج کہتی ہے کہ ٹھیک ہے روم کی تلاشی کرو اور وہ یوان کو روم کی تلاشی کرنے کے لئے کہتی ہے پھر وہ بٹلر سے کہتی ہے کہ جاکہ گریفار پاوڈر کے کچھ پیکٹیں کراؤ یوان ڈاؤر سے لیکلس کو نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ سچ میں میرے جیانکہ ریکلس میٹر فو کی روم میں ہی تھا گرنمہ یو سے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی غلط فیمی ہوئی ہے شینک تمہاری بھابی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی یو سوستی ہے کہ گرنمہ کو کیا ہو گیا ہے چوری کا سامان مل گیا ہے تب بھی وہ اس کے لئے بول رہی ہیں پھر یو کہتی ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ہر مل گیا آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ایک وٹ کہنے کی حمد نہیں کرے گا وانہ میں اسے اس گھر سے نکال دوں گی تب شینک کہتی ہے کہ کس نے کہا کہ یہ ہر میری روم سے ملا ہے تو اسے میں نے چھرایا ہے اور وہ یوں سے کہتی ہے کہ تم میری ہیلپ کر رہی ہو یا میری چور ہونے کے اپرات کو پکتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو یوان کہتی ہے کہ سب اسے آپ کے سامنے ہیں مجھ جانگ آپ کا دوش اپنے اوپر لے رہی ہیں آپ ان کے بارے میں اس طرح سے کیسے بات کر سکتی ہیں تب ہی وہاں بٹلر شینک کا منگاہ ہوا سامنے لے کر آ جاتا ہے شینک گرانما سے کہتی ہے کہ میں ثابت کر دوں گی کہ میں نے ہر کو نئی چھرایا ہے اور اس انسان کو بھی ڈھونڈ لوں گی جس نے یہ ہاتھ چھرایا ہے اس کے بعد شینک جمعن پر گرفائی ڈال کر اس پر ٹیپ لگا دیتی ہے تھوڑے دیر بعد وہ اس ٹیپ کو ہٹانے کے لئے کہتی ہے اس ٹیپ پر پیروں کے نشان ہوتے ہیں شینک گرانما سے کہتی ہے کہ یہ پیروں کے نشان یوان کی ہیں جو میرے جانے کے بعد میرے روم میں آئی تھی کہ وہ سوچتی ہے کہ میرے سارا پلان برباد ہو گیا اگر گرانما کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا پلان میرا تھا تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی تب گرانما ہیوں سے کہتی ہے کہ اس یوان کو تمہیں اس گھر میں لے کر آئی تھی نا اور وہ شینک سے کہتی ہے کہ آپ سے تم ہو ہو ایملی کی مالکن ہو تمہیں ڈیسائیڈ کرو گی کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے شینک کہتی ہے کہ کسی کو فسانہ اور بدنام کرنا یہ بھی کرائم ہوتے ہیں اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے اور جیل میں بھیج دینا چاہیے میرے اس سے ریکویسٹ کرنے لگتی ہے کہ پھر مجھے گھر سے مت تکالو تب ہی اس سے کہتی ہے کہ میں ان تم پر دیا کر کے تم اپنے گھر پر کام پر رکھا تھا پر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح کی انسان ہو جب تم جیل میں رہو گی تو تمہارے مومنٹ کا خیال میں رکھوں گی جھاو شینک سے کہتا ہے کہ وہ فیملی میں تمہارے جیسے مالکن کی کمی تھی جو گھر کو سمال سکے آپ سے تم یہاں رہ سکتی ہو اور وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد گرینما کو پتا چل جاتا ہے کہ شینک سارے راہ سوفے پر سو رہی تھی وہ جھاو کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی شینک کو سوفے پر سولانے کی چاہے تم کتنے ہی بیزی کیوں نہ ہو آج رہا تمہیں گر پر آنا ہی ہوگا اس کے بعد شینک سارے لے کر اپنے روم میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں جھاو بھی آ جاتا ہے وہ شینک کو پکڑ کر بیٹ پر گرا دیتا ہے اور اسے کس کرنے لگتا ہے تب ہی شینک اپنی نیڈر سے اسے مارنے جا رہی ہوتی ہے پر جھاو اس کا ہر پکڑ لیتا ہے شینک اسے پنچ کر لیتی ہے جس سے جھاو درد میں چلانے لگتا ہے درد میں ان کی آواز کو سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے شینک کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں بلکل بھی بسن نہیں ہوں تو کیوں نہ ہم ایک کانٹریک پر سائن کر لیں اور وہ اسے کانٹریک پیپر دکھاتی ہے جسے جھاو فار کر پیک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوبارہ اس معاملے کا میرے سامنے ذکر مت کرنا تم بس میری وائف ہونے کی ایکٹین کرو شینک کہتی ہے تو کیا تم میرے ساتھ جن دن کے بارے رہنا چاہتے ہو چھاؤ کہتا ہے کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں نہیں رکوں گا میں نے سنا ہے کہ تم گرنمہ کے لیے میڈیسن بنا رہی ہو جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو ہم اس بارے میں بات کریں گے اس کے بعد شینک گرنمہ کو میڈیسن دیتی ہے تب یوں کہتی ہے کہ اس میڈیسن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے شینک کہتی ہے کہ اس میڈیسن کو دن میں تین بار لینا ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تب گرینڈما اس میڈیسن کو لینے لگتی ہے جس سے ان کے ذمہ بگڑنے لگتی ہے اور وہ بہنش ہو جاتی ہے شینگ گرینڈما کو چیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تب یہ اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری میڈیسن کی وجہ سے گرینڈما کی ایسی حالت ہو گئی ہے میں تمہیں انہیں اور ہٹ نہیں کرنے دوں گی تب ہی وہاں ڈاکٹر لی کے ساتھ جھاؤ بھی آ جاتا ہے ڈاکٹر لی گرینڈما کو چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں ظہر دیا گیا ہے جھاؤ کہتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیوں کہتی ہے کہ شینگ گرینڈما کے بعد ہی گرینڈما کے حالت ایسی ہو گئی تھی شینگ کہتی ہے کہ میری میڈیسن میں کوئی بگڑ بڑ نہیں ہے اور نہ ہی گرینڈما کی بیماری لا علاج ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم کہنا کہ جاتی ہو کہ میں بیماری کا علاج کرنا نہیں جانتا شینگ کہتی ہے کہ میں راستے سے ہٹ جاؤ اور مجھے گرنمہ کا علاج کرنے دو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آج تم نے اس اول لیڈی کو ٹھیک کر دیا تو میں میڈیکل فیل کو چھوڑ دوں گا اور کسی کے بھی علاج نہیں کروں گا تب شینگ گرنمہ کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے جس سے انہیں بلٹ کی وامیٹنگ ہونے لگتی ہے پھر وہ بٹلر سے کچن کا سامان لانے کے لیے کہتی ہے ڈاکٹر اس کھانے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس میں تو قسم کی باردہ کچھ زیادہ ہی ہے جو کی پیشنٹ کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہے شینگ کہتی ہے کہ گرنمہ کی طبیت اس لیے بگڑی ہے کیونکہ کوئی انہیں میڈیسن لینے سے پہلے ہی کسیم والا کھانا کھلا رہا تھا جہاں بٹلر سے کہتا ہے کہ گرنمہ کیلئے کھانا کون بناتا تھا بٹلر کہتا ہے کہ وہ میس جیانگ تھی یوں کہتی ہے کہ میں گرنمہ کو کیسے ہٹ کر سکتی ہوں وہ شینگ کی میڈیسن کی وجہ سے بھیحوش ہوئی ہے شینگ کہتی ہے کہ میرے پاس تم سے بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے مجھے ایمی بھی گرنمہ کا علاج کرنا ہے یوں کہتی ہے کہ میں تمہیں گرنمہ کو اور ہٹ نہیں کرنے دوں گی اور وہ جہاں سے کہتی ہے کہ میں نے ایمبرس کو بلا لیا ہے ہم گرنمہ کو ہسپیٹل لے جائیں گے جہاں بٹلر سے کہتا ہے کہ اسے بان دو اور اسے بتاؤ کہ گھر کی مالفین کون ہے بٹلر یوں کہ ہاتھ باننے لگتا ہے یوں جہاں سے کہتی ہے کہ تم شینگ پر اس نظروں سے کیوں کر رہے ہو وہ ایک آؤسسائیڈر ہے جہاں شینگ سے کہتا ہے کہ گرنمہ کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں گرنمہ کے پاس پوچھا دوں گا شینگ کہتی ہے کہ گرنمہ نے ہمیشہ میشہ اچھے بھیحف کیا ہے میں ان کے لئے مرنے کے لئے بھی ریڈی ہوں اور ان کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے یوں کہتی ہے کہ اگر گرنمہ کو ہوش آ گیا تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گی تب ہی گرنمہ کو ہوش آ جاتا ہے اور شینگ سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے ایک اور بار بچا لیا اب میں تمہارا کرس کیسے چکاؤں گی یوں گرنمہ سے کہتی ہے کہ میں آپ کو آپ کے روم ملے چلتی ہوں گرنمہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتی ہے جہاں مجھ سے کہتا ہے کہ بس کرو اور گرنمہ سے دور رہو یوں کہتی ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی میں نے گرنمہ کے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھا پر میں آگے سے اسی کوئی گلتی نہیں کروں گی جہاں کہتا ہے کہ اگر تم نے گرنمہ کو زہر نہیں دیا تو قسم کھاؤ کیونکہ قسم کھانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں نے جھوٹ کا تو میری مام سور میں کبھی خوش نہیں رہ پائی گی گرنمہ کہتی ہے کہ تم کتنا جھوٹ بول رہی ہو جب سے میں نے تم سے کہا ہے کہ شینگ میری لئے میڈیسن بناے گی تب سے تم ہر رات میں میری لئے ٹانک بنا کر لا رہی ہو مجھے لگتا تھا کہ ٹیٹس بدل چکا ہے پر میں نے اسے اگنور کر دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتی کرول ہوگی یوں گیتی ہے کہ مجھ سے ایک بار گلتی ہو گئی کیونکہ آپ شینگ سے جارہ پیار کر رہی تھی اس لئے مجھے جیرن ہو گئی تھی جہاں نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے ہی شینگ کو روم نمبر 22 میں ملنے بلائے تھا تم شروع سے ہی چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے نہ ملے جہاں گرنمہ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا جہاں گرنمہ سے کہتی ہے تو آپ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ میں جہاں کو پسند کرتی ہوں اور میں نے ہی شینگ کو ماننے کے لئے گنڈے بھیجے تھے گرنمہ کہتی ہے کہ اب سے تمہارا فوہمی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے مجھے تمہاری جیسے پوتھی نائی چاہیے یوں کہتی ہے کہ پلوز مجھے گھر سے مت نکالیے وہ فیملی کے علاوہ میرا کوئی گھر نہیں ہے تب بٹلر یوں کو پکڑ کر لے جاتا ہے اس کے بعد شینگ جہاں کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے جہاں کہتا ہے کہ مجھے ٹچ مت کرو شینگ کہتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں پیشنٹ کو ٹچ کرنا ایک کام بات ہے اس کے بعد کو کہتی ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد تم اس پارے سے باہر نکل جانا کل میں اپنے موم ڈیٹ کے گھر جاؤں گی وہ مجھے اپنا کوئی سمان واپس لینا ہے تو جہاں اسے کہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ چلوں گا پھر شینگ جہاں کے ساتھ اپنے موم ڈیٹ کے گھر پر آ جاتی ہے اس کی موم کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی وہ فیملی میں شادی کرنے کے بعد تم کسی جنگلی لڑکے کے ساتھ کیوں گھوم رہی ہو شینگ کہتی ہے کہ یہ وہی ہزبین ہے جو آپ لوگوں نے میری لئے ارنج کیا تھا پھر وہ اچانک جنگلی آدمی کیسے بن گیا جین سوستی ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ جہاں تو بہتی بچ سورہ تو ڈیسیول پرسن ہے پھر میرے سامنے جو انسان کھڑا ہے وہ تو خوبصورہ تو لمبا ہے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ ایسا دیکھتا ہے تو میں کبھی بھی شینگ کو اس کے پاس نئی جانے دیتی اور وہ جہاں سے کہتی ہے کہ میرے موم ڈیٹ آپ کو ایسا نئی کہنا چاہتے تھے کیونکہ میری بین گاؤں میں پلی بڑی ہے اور وہ سکتا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہو تب جہاں اپنے سیکیٹری کو اشارہ کرتا ہے سیکیٹری جن کو تھپڑ لگا دیتا ہے جہاں جن سے کہتا ہے کہ شینگ میری وائف ہے تمہاری حیمت کیسے ہوئی اس پر انگری اٹھانے کی پھر وہ شینگ کے موم ڈیٹ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے شینگ کے پاس کی وجہ سے اسے منٹل ایسیلم میں کیوں بھیجا تھا شینگ کی موم کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ لوگ وہ ہیں جو ہماری فیملی سے جلتے ہیں اس لئے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تب جن کے نیٹ کہتے ہیں کہ شینگ کو سونے میں پریشانی ہوتی تھی اس لئے میں نے اس کی نسوں کا علاج کرنے کے لئے اسے ہوسپیٹل بھیجا تھا شینگ کہتی ہے کہ یہ سب باتیں کرنا بند کرئیے میں یہ اپنا سامان لے لے آئی ہوں پھر وہ جن کی گلے میں اپنی رنگ کو دیکھ رہتی ہے اسے پاس سار پہلے جہاں اس کے پاس چھوڑ کر گیا تھا اور وہ جن کے پاس جا کر اس نے اس کو چھننے لگتی ہے جن کہتی ہے کہ تمہیں کیا کر رہی ہو میرے کپڑے کیوں اتار رہی ہو جہاں اس رنگ کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ یہ تو میری رنگ ہے جو میں نے پاس سار پہلے اس مومن کے پاس چھوڑی تھی جن کی مجھاو کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ لگتا ہے یہ شینگ سے خوش نہیں ہے اس لئے جن کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے اور وہ شینگ سے کہتی ہے کہ جن کو کچھ دیلاؤں کے لئے اپنی فو فیملی میں لے جاؤ شینگ سوچتی ہے کہ اس طرح سب کے سامنے یہ رنگ کو مانگنا صحیح نہیں ہوگا جب میں اسے فو فیملی میں لے جاؤں گی تب موقع دیکھ کر میں اس رنگ کو لے لوں گی اس کے بعد جن فو فیملی میں آ جاتی ہے جہاں اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے رنگ کو دیکھنا چاہتا ہوں جن اسے وہ رنگ اتار کر دیل دیتی ہے جہاں کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ رنگ کہاں سے آئی جن سوچتی ہے کہ پاس سار پہلے میں نے شینگ کے لیے ایک ساٹھ سال کے آدمی کو ارینج کیا تھا اس کے بعد وہ اس رنگ کو اپنے ساتھ لے آئی تھی لگتا ہے کہ جہاں اس آدمی کو جانتا ہے پھر وہ جہاں سے کہتی ہے کہ یہ رنگ مجھے کسی نے دی تھی جہاں کہتا ہے کہ وہ انسان کون ہے جن کہتی ہے کہ مجھے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں ہے پر آپ اس رنگ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں کہیں یہ رنگ آپ کی تو نہیں ہے جہاں سوچتا ہے کہ مجھے اس جیسی بے شرم کریکٹر والے لڑکی سے تھوڑا ستر کرانا چاہیے اگر میں اس کے سامنے ڈائرک ایسٹ اپ کرلوں گا کہ یہ رنگ میری ہے تو یہ میری سامنے دعویٰ کرے گی کہ یہ رنگ اس کی ہے اس سے میری سوراپ کو ڈون پنا اور بھی مشکل ہو جائے گا اور وہ جن سے کہتا ہے کہ یہ رنگ میری دوست کی ہے جن کہتی ہے کہ آپ مجھے اپنے دوستیں ملوانے لے چلیں گے اگر میں اسے دیکھوں گی تو شاید میں سب کچھ یاد آ جائے جہاں اس سے کہتا ہے کہ میں کل اسے گھر پر لے کر آوں گا اس کے لئے شہنگ جن کے پاس آتی ہے اور اسے اپنی رنگ مانگنے لگتی ہے جن کہتی ہے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے تم اس رنگ کا یوسوس اس پاس سال والے انسان کو ڈھوننے کیلئے کرنا چاہتی ہونا جہاں نے مجھ سے بادا کیا ہے کہ وہ کل اس انسان کو لے کر گھر پر آئے گا اور جہاں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رنگ اس کے دوست کی ہے وہ بھی تمہیں ڈھون رہا ہے جب جہاں کل اس آدمی کو لے آئے گا تو میں یہ رنگ تمہیں دے دوں گی اس کے بعد نیکس دن جہاں اپنے دوست چین کو لے آتا ہے جن اسے دیکھ کر چوک جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تو جہاں کے برابر ہی امیر آدمی ہے پر یہ کیاں سے ہو سکتا ہے میں نے تو اس ہوتل میں ساٹھ سال کے بورے آدمی کی آرینجمنٹ کی تھی پھر مجھ سے گلتی کہاں ہوئی شینگ چین کو دیکھ کر سوچتی ہے تو یہ وہی آدمی ہے جس نے پاس سال پہلے میں جندگی برباد کر دی تھی جہاں جن سے وہ رنگ دینے کے لئے کہتا ہے جن رنگ کو اتار پر چین کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ رنگ سچ میں تمہاری ہے چین کہتا ہے کہ تمہارے پاس یہ رنگ کہاں سے آئی کیا تم نے اسے چھرایا ہے تب شینگ کہتی ہے کہ آپ کی رنگ کو چھرانے کی حمد کون کر سکتا ہے اس کی جگہ آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ رنگ کہاں کھوئی تھی چین کہتا ہے کہ یہ رنگ میں نے ایک ہوتل میں رکھی تھی چین سوچتی ہے تو یہی وہ آدمی ہے اس دن اس سے کہا تھا کہ اگر میں اس کا ساتھ دوں گی تو یہ میں سے شادی کرے گا اور میری جمعہ داری اٹھائے گا کیا وہ سب صرف بستر کی میٹی میٹی باتیں تھی اور وہ جن سے کہتی ہے کہ اب تم چین کو بتاؤ کہ تمہیں یہ رنگ کہاں سے ملی تھی جن سوچتی ہے کہ اگر میں چین سے یہ کہوں وہ سوچتی ہے کہ اچھا ہوں میں ٹائم پر آگئی ورنہ اگر جن نے جھوٹ بولا ہوتا تو گو فیملی برباد ہو جاتی پھر وہ جن سے کہتی ہے کہ یہ رنگ میری گلدی ہے دراصل جین اور وین بہت اچھے دوست تھے پاس سال پہلے وین کو کسی نے ڈرگ دے دیا تھا جس سے اس کی انویسین برباد ہو گئی تھی اور ہسپیٹیل میں ڈیلیوری کے دروان اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی مرنے سے پہلے وین نے یہ رنگ جین کو دی تھی اور وہ جن سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تو اپنی فرنڈ کا بدلہ لینا چاہتی ہو پر تم مستر چین سے کیسے لڑ سکتی ہو اور وہ چین سے معافی مانگ کر جین کو لے جانے لگتی ہے چین کہتا ہے کہ میں نے یہ کب کہا کہ پانس سال پہلے وہ آدمی میں ہی تھا پانس سال پہلے میں ایک میٹنگ میں تھا مجھے نہیں پتا کہ یہ رنگ لے کر کس نے وہ سب کیا تھا جین سوچتی ہے کہ یہ اچھا ہوا کوئی بجان نہیں ہے جس میں کوئی بھی آ جا سکتا ہے تب بٹلر جیر اور اس کی موم کو پکڑ کر بہا نکال دیتا ہے اس کے بات چین سے کہتا ہے کہ کل تمہاری بہن کی برسی ہے اس لئے آج رات میں تمہیں دینر کے لیے نہیں رکوں گا چین کہتا ہے کہ بیسر پیچ چکے ہیں اگر آج وہ جندہ ہوتی تو تمہاری بائی جتنی بڑی ہوتی اور اگر وہ جندہ ہوتی تو تمہیں اس سے بچپین کی انگیجمنٹ کو نبھالا بھی پڑتا اور میں کب کا ماما بن جاتا جھا اس سے کہتا ہے کہ عطیت میں جینا بند کرو تمہاری بہن تمہیں اس طرح سے اداع دیکھنا نہیں چاہے گی اس کے بعد شین کے پاس اس کی موم کا گوراتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم اپنی بہن کو اس کی شادی واپس لوٹا دو وانہ میں پانچ سال پہلے کے سچ کا پردفش کر دوں گی شین کہتی ہے کہ وہ آب ہی تھی جس نے مجھے اس شادی کے لیے فورس کیا تھا اس کی موم کہتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے کس نے پتا تھا کہ جہاں او کی ڈیسیبل ہونے کی بات نکلی ہے شین کہتی ہے کہ جہاں میرا حزبین ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے جسے میں واپس لوٹا دوں گی اور اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ کہاں ہیں ہم مل کر بات کرتے ہیں پر اس پر موم فون کارڈ دیتی ہے تب شین کسی کو کال کرتی ہے اور اپنی موم کی لوکیشن پتہ لگانے کے لئے بولتی ہے پھر وہ اپنی موم کی لوکیشن پر آ جاتی ہے جہاں اس کی موم ایک لڑکے کے ساتھ رومانس کر رہی ہوتی ہے وہ لڑکا شین کی موم سے کہتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم اپنی بیٹی کو سبق سکھانے جا رہی ہو شین کی موم کہتی ہے کہ کس نے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے اس کے جیسے بتتمیج لڑکی میری بیٹی نہیں ہو سکتی شین بھی اسے بات سن لیتی ہے اور وہ کال کر کے ڈین ای ٹیس کرنے کے لئے بولتی ہے اس کے بعد صبح سیکیٹری جھاو سے کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ وہ ان کی پریگننسی کی دوران ڈیتھ ہو گئی تھی ہمیں ایویڈنس مل گیا ہے لیکن اس کا جین سے کوئی ریلیشن نہیں ہے اور ہمیں اس کی بیالوجیگل سسٹر بھی مل گئی ہے تب جہاں اسے بال دے کر ڈین ایڈیس کرنے کے لئے بولتا ہے دوسطر شین بھی ہسپیٹل سے اپنی ڈین ای ریپورٹ لینے آ جاتی ہے اسے پتہ سل جاتا ہے کہ جین کی موم اس کی بیالوجیگل مطلب نہیں ہے سیکیٹری جھاو سے کہتا ہے چین کے لئے مسائل پیٹل سے کوئی فل unacceptable نہیں ہے گاؤ شین en جو بیٹھنے کی لئے کہتا ہے ہے کہ گاؤ گ друзья پیا کے لینے میں میں بیٹھ جاتی ہے کہتی ہے کہ کہاں Firma join اسے کہتا ہے کہ ہم جگو کے لینےへم جرین جان رہے ہیں سیڈیس bloqueji رکھا رہے ہیں تو مہنے موپ کو excitonوں سے کا accelerator سے فرم نائی ہے اس کی موم臣 کسی اور لگ جگرے میں جو ہم Live کہتا ہے تو وہ ایس ایسے شوہ ڈیکھنے چلوں پتی یہ نہیں چلھوں ہے جہاں وہ اپنی بہر اور ڈیٹ کو بھی بلا لیتی ہے اور ان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں اس کی مام کسی اور لڑکی خلال رومانس کر رہی ہوتی ہے جین کے ڈیٹ اپنی وائی کو تھپڑ مارنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا ٹریٹ کیا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا جین کی مام کہتی ہے کہ اس لڑکی نے مجھے بھیکایا تھا میں تمہارے علاوہ اور کسی سے پیار نہیں کرتی تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہیں کیوں بھیکا ہوں گا تمہیں بھیکانے لائک چاہے تب شینگ اپنے موبائل میں جین کی مام کا سویمنپل والا ویڈیو دکھاتی ہے جین کی مام کہتی ہے تو اساں تم نے پلان کیا تھا تم نے گو فرمی کو برباد کر دیا ہے میں تمہاری مام ہوں تب شینگ اسے تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میری مام ہونے کے لائک نہیں ہو تب ہی وہاں جھاؤ بھی آ جاتا ہے اور شینگ تک کہتا ہے کہ اگلی بار اپنے بیروں کا یوز کرنا ورنہ تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں گے شینگ جین کی مام کو یہ ریپورٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میری بھائلوجی کا پیرنٹ کہاں ہے ورنہ تمہاری افیر کی خبرے کل کی ہیڈ لائن میں ہوگی جین شاہد سے کہتی ہے کہ پلیز ایسا مت کرو اگر یہ ویڈیو بہار آ گیا تو ہماری گو فیملی برباد ہو جائے گی پھر میں اسکول کیسے جاؤں گی کون مجھے نوکری دے گا یہ مت بھولو کہ تمہارا سننے بھی گو ہے شینگ کہتی ہے کہ میں صرف ایک اڈاپٹر چائل تھی اسے گو فیملی نے ہسپیٹل سے اٹھایا تھا اور ایک میٹل اسائل میں بھیج دیا تھا ریپورٹر جلد ہی آنے والے ہیں اگر تم لوگ ایکسپوز نہیں ہونا چاہتے تو مجھے سچ بتاؤ کہ میرے پیرنٹس کہاں ہیں تبجین کیوں ہم کہتی ہے کہ تم ایک چھوڑی ہوئی لڑکی تھی جیسے میں ہسپیٹل سے اٹھا کر لائی تھی تم کیا سمجھتی ہو کہ تم کسی امیر گھرانے سے تھی شینگ کہتی ہے کہ میں انتوہی سے کبھی نہیں سوچا کہ میں ایک امیر گھر سے تھی پر تم ہی مجھ سے ایسا کہہ رہی ہو جلو تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو اور وہ جان سے کہتی ہے کہ ہمیں ریپورٹر کو اندر آنے دینا چاہیے تبجین کے لیٹوں سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ہم تمہیں ہسپیٹل سے اٹھا کر لائے تھے ہسپیٹل کو جوکیٹل نے بتایا تھا کہ تمہارے پیرنس اس سیر کے سب سے پاورفل فیملی میں سے ایک ہے پر کیونکہ تمہیں ایک ناجائز بیٹی تھی اس لئے وہ تمہیں نئے چاہتے تھے وہ ہماری گو فیملی تھی جس نے تمہیں ایکسپٹ کیا اور تم ہمیں ہی برباد کرنا چاہتی ہو شینگ کہتی ہے کہ میں گو فیمل میں بائیس سالوں سے رہ رہی ہوں آپ لوگوں نے مجھے اس لئے اڈوب کیا تھا تاکہ اگر کسی دن کو یہ امیر فیملی مل جائے تو آپ اسے اچھے پیسہ کما سکے جن کے لئے سوستے ہیں کہ یہ لڑکی اتنی ہوشار کیسے بن گئے اس نے ایک ہی بار میں اتنا صحیح کیسے کیسے کر لیا پھر وہ شینگ کو ہسپیٹل کا ایڈرز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے ریپورٹر کو واپس بھیج دو تب جھاؤ اس ہسپیٹل کو دیکھ کر سوستا ہے کہ یہ تو وہی ہسپیٹل ہے جہاں جن کی بین کا بھی جن ہوا تھا اور وہ اسی ہسپیٹل سے گائب ہو گئی تھی شینگ ہسپیٹل جانے لگتی ہے تب جھاؤ سے جن کا نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو تو اس نمبر پر کال کر دینا اس کے بعد جھاؤ جن کی مام سے کہتا ہے کہ بین وہ لڑکی نئی ہے جسے پانچ سال پہلے وہ رنگ دی گئی تھی اگر تو اپنی گوپ ایمی کو بین کر پھوتے ہو نہیں دیکھنا چاہتے تو جلدی سے مجھے سچ بتا دو جن کہتی ہے کہ میں تو میں سچ بتاتی ہوں وہ رنگ مجھے بین نے نہیں دی تھی بلکہ پانچ سال پہلے اسے شینگ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی پانچ سال پہلے میں نے شینگ کو ایک ہوتال میں جانے کے لئے اپسائے تھا اور اس کی ڈرنگ میں ڈرگ بھی ملائے تھا یہاں تک کہ اس کے ساتھ سونے کے لئے ایک بوڑے آدمی کو بھی ارنج کیا تھا پر مجھے یہ نہیں پتا کہ اس بوڑے آدمی کے پاس یہ رنگ کہاں سے آئی تب ہی سیکیٹری جان سے کہتا ہے کہ ہمارے پر دوسری ٹین ایٹ رپورٹ بھی آ گئی ہے بس شینگ ہی آپ کے بیٹے کی بائیولوجیکل مام ہے جان اس سیکیٹری سے کہتا ہے کہ جو سب اس نے میری بائی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی وہ سب اس کے ساتھ کرو جن اس سے کہتی ہے کہ شاہ یہ گاؤں کی گوار لڑکی ہے تم اسے اپنی بائی کیسے بنا سکتے ہو تب سیکیٹری کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہ بھول گیا کہ پانچ سال پہلے میسٹر شینگ کے ساتھ جو انسان سویا تھا وہ میسٹر فو ہے یہ سنکر سے بھی چوک جاتے ہیں تب ہی وہاں ریپورٹر بھی آ جاتے ہیں اور ان کی پوٹو کھچنے لگتے ہیں اس کے بعد ہسپیٹر میں ڈاکٹر شینگ سے کہتے ہیں کہ سوری ہم آپ کو بیس سال پہلے کی انفرمیشن نہیں دے سکتے شینگ کہتی ہے کہ میں صرف اتنا جانا چاہتی ہوں کہ میرے پیرنٹس کون ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہسپیٹر لو فیملی کے پیسے سے جلتا ہے میں ان کی خیال جانے کی حمد نہیں کر سکتا شینگ سوستی ہے تو اس لئے جھاؤ نے میری موبائل میں لوچین کا نمبر سیف کیا ہے تب ہی نرس آ کر ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میسٹر لو ہسپیٹر میں آ گئے ہیں شینگ نرس سے کہتی ہے کہ تم مجھے بتا سکتی ہو کہ میسٹر لو ہر سال اس ہسپیٹر میں کیوں آتے ہیں نرس کہتی ہے کیونکہ ان کی بہن کا جنم اس ہسپیٹر میں ہوا تھا اسے ہسپیٹر کا چوکیدار اٹھا کر لے گیا تھا جب لو فیملی نے اس چوکیدار کو پکر لیا تھا تب چوکیدار نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے پر باڈی کبھی نہیں ملی اس وجہ سے میسٹر لو ہر سال اپنی بہن کی امید میں اس ہسپیٹر میں آتے ہیں اس لنکر شینگ چینگ کے پاس آ جاتی ہے ڈاکٹر شینگ سے جانے کے لئے بولتے ہیں تب چینگ دوکٹر سے کہتا ہے کہ وہ میں دوست کی وائف ہے شینگ چینگ سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر سال اس ہسپیٹر میں اپنی بہن کو رونے آتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل میں سب کچھ مجھے بتا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس سے ریلیٹیڈ ہو چینگ کہتا ہے کہ تم پہلے سے ہی جاؤ کی وائف ہو جس کے پاس پیس ہوگی کوئی کمی نہیں ہے چینگ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ انیاں ہوگا جو ہر سال میری بہن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس ان کا شینگ وہاں سے جانے لگتی ہے اور اپنے ڈاکیومنٹ کو وہی رکھ دیتی ہے اور چینگ سے کہتی ہے کہ اگر تمہارا مائن چینج ہو جائے تو تم اس ڈاکیومنٹ کو کھل کر دیکھ لینا اس کی جانے کے بعد چینگ اسی باتوں کو یاد کرتا ہے اور ڈاکٹر سے ڈیرن ٹیکس کرنے کیلئے کہتا ہے پھر ہمیں جھاؤ کو دکھاتے ہیں جو ٹیزر جہن کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ شاہو بھی کیسا پپروم کر رہا ہے ٹیچر کہتی ہے کہ شاہو میں کوئی بھی امپرومنٹ نہیں ہوئی ہے وہ ابھی تک بول بھی نہیں پا رہا ہے اور نہ ہی وہ ہوم بک کرتا ہے وہ چار سال کا ہو گیا ہے پر وہ ٹھیک سے گنتی بھی نہیں گل سکتا پھر وہ اپنے من میں سوچتی ہے کہ بھلا اس گونگے لڑکے کا جو بول نہیں سکتا اس کی وجہ سے مجھے جھاؤ کی کریب آنے کا موقع ملے گا جھاؤ کہتا ہے کہ میں تمہاری سیلزی تین گناہ کر دیتا ہوں تم شاہو کا اور ٹھیک سے خیال رکھنا تب ہی سیکیرٹی آتا جھاؤ سے کہتا ہے کہ یہ ماشتر گائب ہو گیا ہے ٹیچر کہتی ہے کہ شاہو تو کبھی گھر سے بھاگتا نہیں ہے آج نہ جانے اس سے کیا ہو گیا ہے تب جھاؤ سے دھونے نکل پڑتا ہے دوستہ شاہنگ ایک ریسٹورن کے بار کھڑی ہوتی ہے تب ہی وہ شاہو شاہنگ کے پاس آ جاتا ہے جسے لڑکیوں کی طرح کپڑے پین رکھے ہوتے ہیں وہ شاہنگ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے دس دولار ادھار دے سکتی ہیں مجھے کیک کھانا ہے تب شاہنگ اس سے کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں کیک کھلاتی ہوں ریسٹورن میں شاہو شاہنگ کو پیپر دیتا ہے شاہنگ کہتی ہے کہ تم دہتے چھوٹے ہو پھر بھی تمہیں لکھنا آتا ہے شاہو کہتا ہے کہ میرے اوپر آپ کے چھپن ڈالر ادھار رہے اس کے بعد شاہنگ اس سے کہتی ہے کہ تم کہاں رہتے ہو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں شاہو کہتا ہے کہ میں خود سے جا سکتا ہوں شاہنگ کہتی ہے کہ میں اس لئے پوچھ رہی تھی کیونکہ اگر تمہیں میرے پیسے واپس نہیں دی تو میں تمہیں کیسے ڈھونڈوں گی شاہو کہتا ہے تو میں آپ کو ویچر پر ایڈ کروں گا اور آپ کو اپنے گھر کا ایڈرس سینڈ کر دوں گا اس کے بعد شاہو ٹیچر کے پاس واپس آ جاتا ہے ٹیچر اس پر گھسا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں گھر سے مادنے کی کیا جرورت تھی کیا تمہیں اپنے ڈیٹ سے میری شکایت کرنے کے لئے بھاگے تھے وہ تمہارے نام بولنے کی وجہ سے تمہیں پسند نہیں کرتے اس لئے وہ تمہیں فوف اپنے بھی واپس نہیں لے جاتے اور اسے پریشمنٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک سے لے کر دس تک سو بھر گنتی لکھو پھر اس سے کہتی ہے کہ تم کیا لکھ رہے ہو تم کتنے منبودی ہو تمہاری ماں بھی جرور منبودی رہی ہوگی اس انکشہ اور رونے لگتا ہے تب ٹیچر اس سے کہتی ہے کہ رونے تمہارے فادر کو چاہیے اتنے پاورفول انسان کا تمہارے جیسا منبودی کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں تمہارے سوتیلی ماں بن جاؤں گی تو میں تمہارے فادر کو ایک سمارٹ اور انٹیلیجن بچہ دوں گی کہ وہ کوئی تمہارے تب دیکھیں گے بھی نہیں تبیمہ شہنگ آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے بارے تمہیں پیسے دیتے ہیں اور تم اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیف کر رہی ہو مجھے تھوڑا عجیب لگا اس لئے میں اس بچے کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ گئی اب پتہ چلا کہ اس کے بعد تمہارے جیسے ٹیچر ہے اس لئے باہر لڑکیوں کی طرف بن کر جاتا ہے اور وہ اس ٹیچر کو مک سے مارنے لگتی ہے دوسطرہ اسکول کا گارڈ شاہنگ سے کہتا ہے کہ ایک لیڈی ینگ مہستر کے پیچھے پیچھے آئی ہے وہ ینگ مہستر کا لکھا ہوا آئیو بھی لے کر آئی ہیں جہاں اس سے وہ پپر مانگتا ہے اور اس لیڈی کے بارے میں پوچھتا ہے گارڈ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منزگو بتا رہی ہے دوسطرہ شاہنگ ٹیچر کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس کی مام ہوں ٹیچر کہتی ہے کہ اس کی کوئی بھی مام نہیں ہے تم اس کی انسٹیویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہو میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں ہی اس کی سوتے لیماؤں ہوں شاہنگ سے کہتا ہے کہ تم سچ پر میری مام ہو تب ٹیچر سوچتی ہے کہ گونگا لڑکا بھول لے کیسے لگا اگر اس نے مستر فو کو سب بتا دیا کہ میں اس حد کیا کیا ہے تو میرے حد کیا کریں گے تب ہی وہاں شاہو بھی آ جاتا ہے ٹیچر اسے کہتی ہے کہ یاگ ماسٹر واپس آ گیا ہے پر مجھے نہیں پتا کہ وہ بھار کیسے برے ارادے والے انسان سے ملا ہے جس نے اس کے اندر بیکار باتوں کو بھر دیا ہے اور نہ ہی میری بات سن رہا ہے اور نہ ہی ہوں بک کر رہا ہے اور دوسری مومن کو اپنی مام بھی کہہ رہا ہے شاہو پر ایٹ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی مام مل گئی ہے جہاں سیکیٹری سے کہتا ہے کہ تم کھڑے کیا ہو تمہیں پتا ہے کہ تمہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تب سیکیٹری تیچر کو تھپڑ لگا دیتا ہے تیچر کہتی ہے کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو تمہیں اسے ماننا چاہیے سیکیٹری کہتا ہے کہ وہ تمہیں ہو جس نے یاگ ماسٹر کو ماننے کی حمد کی ہے آج اگر میڈم کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا تو کون جان پاتا کہ تم پردے کی پیچھے یاگ ماسٹر سے کیسا بھیئی کرتی ہو جہاں سیکیٹری سے کہتا ہے کہ اسے پوری سٹیشن بھیج دو اس کے بعد شینک جہاں سے کہتی ہے کہ تم شاہو کو فور فرمری میں واپس کیوں نہیں لے گئے جہاں کہتا ہے کیونکہ میں پہلے اس کی مم کو ڈھونڈنا چاہتا تھا پھر وہ شاہو سے کہتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں سنٹی کو اپنی مم بڑھانا چاہتے ہو شاہو ہاں کہتا ہے تب جہاں سے کہتا ہے کہ اب سے یہی تمہاری مم ہے ہم ایک ساتھ فور فرمری میں واپس جائیں گے پھر سیکیٹری جہاں سے کہتا ہے کہ آپ نے مم کو سچ کی نہیں بتایا کہ وہ ینگ ماسٹر کی مدر ہے جہاں سے کہتا ہے کہ اسے پانچ سال پہلے کا ساتھ ایمی بتانے کی جورت نہیں ہے میں اسے دیرے دیرے کر کے سب سچ بتاؤں گا اس کے بعد جہاں اور شینک شاہو کوئی کا فور فرمری میں واپس آ جاتے ہیں گرمہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تمہارے ڈیٹ کتنے کرول ہے اس نے تمہیں اسے چھپا کر رکھا جہاں شینک سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہوگا وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے اور پھر وہ اسے چین کے پاس لے آتا ہے چین اسے ڈی ای نی ریپورٹ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی تھی جندگی میں کلیریفیکیشن ہونے بہت جروری ہے اپنے بھائی کو ماف کر دو شینک کہتی ہے تو مطلب ہمیں ایک فیملی ہیں اس لیے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم مجھے کافی سیمیلر سے لگے تھے شینک کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بیس سالوں تک ڈھونڈا ہے پر تم مجھے کبھی نہیں ملی پھر مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ میرا بھرم ہو سکتا ہے شینک کہتی ہے پر امپورٹن بات تو یہ ہے کہ ہم نے دوسری کو ڈھونڈ لیا پھر اسے حق کر لیتی ہے جاؤ کہتا ہے تو کیا ہمیں اپنی میریج کانٹرک کو نکالنا چاہیے شینک شینک سے کہتا ہے کہ جب تم جھوٹی تھی تب گرینپاہ نے تمہیں جاؤ کے ساتھ ویڈنگ کی ایرانجمنٹ کی تھی اور وہ جاؤ سے کہتا ہے کہ اب تم اپنے میریج کانٹرک کو پورا کرو اس کے بعد جاؤ شینک سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک کانٹرک پر سائن کرو گی شینک کہتی ہے کہ کیسے کانٹرک تب جاؤ کہتا ہے شینک کہتی ہے تو تم اسے شادی کرنا چاہتے ہو پر میرے پاس کے کچھ ایسے انکسپیرینس ہے جس کی وجہ سے شاید تم مجھے ایکسپ نہ کر پاؤ جاؤ کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے شینک کہتی ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا جاؤ کہتا ہے کہ شاید یہ تب ہوا جب تم نے گرینپاہ کو پہلی بر بچائے تھا یا شاید یہ پاس سار پہلے پہلی رات کو ہوا تھا جب میں نے تم سے پرامیس کیا تھا کہ میں تمہاری ذمہ داری لے کر تم سے شادی کروں گا شاو پاس سال کا ہے تم ہوشیار ہو تمہارے لیے گیس کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ شاو کی مم کون ہے شینک کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جاؤ کہتا ہے کہ میں تمہیں کئی سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا اور میں تم سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلی یہ کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور دوسری مجھے ماف کر دو یہ سنکا شینک رونے لگتی ہے جہاں اس سے کہتا ہے کہ تم روکیو رہی ہو ساری گلتی میری ہے کیوں میں نے تمہیں ابھی ابھی پایا ہے کیا تم مجھے اس کی بھرپائی کرنے کا موقع بھی نہیں دوگی اگر تم مجھے ابھی ماف نہیں کر سکتی تو میں تب تک کا بیٹ کروں گا جب تک تم مجھے ایکسپٹ نہیں کر لیتی شینک کہتی ہے کہ میں بھی پاس سالوں سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ تم نے مجھے ڈسپٹ کیوں کیا پر اب مجھے یہ سا بات اتنی امپورٹن نہیں لگتی مجھے تم پر وشواس ہے یہ سنکا جہاں خوش ہو جاتا ہے اور فیسے سے کس کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ڈرامہ یہی ختم ہو جاتا ہے